موسیقی میرے نام ڈاکٹر انیسو رحمان ہے اور میں اسلامباد وائیڈ لائف منیجمنٹ بورڈ کے چیئرمن کی حصیت سے کام کر رہا ہوں مرگلہ ہیلز نیشنل پارک نیشنل پارک کے حساب سے تو کافی چھوٹا پارک ہے کیونکہ اس کا ٹوٹل ایریا تقریباً ایک سو پچھتر سکوئر کلومیٹر کا ہے جس میں سے ہماری مرگلہ ہیلز کی پہاڑی کا سلسلہ ہے اس میں یہ صرف ایک سو بیس سکوئر کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اصولی طور پر تو جب یہ نیشنل پارک بنا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں تو فوری طور پر ایک بورڈ بن گیا بورڈ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک تو کام کرنے والا سٹاف موجود ہوتا ہے پھر ان کی ایک سرپرستی ہوتی ہے جس میں کوئی سائنٹسٹ ہوتے ہیں کوئی فلانتھرپسٹ ہوتے ہیں جن لوگوں نے نظر سانی کی ہوتی جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت سالوں کا نظام چلانے میں باقی جو چلنے والے لوگ ہیں اس میں وہ تو ہیں یہاں کے وائیڈ لائف گارڈ ہو گئے وائیڈ لائف کے اثران ہو گئے فورسٹ کا گارڈ ہو گیا وہ تو کام کریں گے مگر ان کو ڈائریکشن کون دے گا کس ڈائریکشن میں اس پارک کو لے کے جانا ہے فور ڈے فیوچر یہ بورڈ کا کام ہوتا ہے پھر سائنس دان جو ہیں پروفیسر جیڈوی مرزا ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں ہمارے سائنٹیفک کمیٹی کے ممبر ہیں وہ سائنسی طور پہ اس کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ وٹر دے پرابلمز تو پھر جو پروٹیکشن کی ٹیم ہے جو بڑی سٹرونگ ٹیم ہے ہماری وہ پھر ان مسئلوں کو حل کرتی ہے فور ڈیمپل یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کی کٹائی ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی چلی آرہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے نمبر ون نمبر ٹو جنگلی جانوروں کا کا جو ہے نا چوری ہونا یا سے یا ان کو مارے جانا یعنی کہ شکاری آکے کام کرتے ہیں اس کو منیج کرنا نمبر ٹو نمبر تھری انکروچمنٹ ٹھیک نہیں انکروچمنٹ مینز کہ جو لوگ یہاں جن کی پرانے گھر تھے وہ کچھ اپنے گھروں کو بڑھاتے ہیں پھر یہاں انسٹیوٹیوشنل انکروچمنٹ ہوتی ہے فور ڈیمپل ہمارا ایک گولف کورس بن گیا ہے ایک کرکٹ کا سٹیڈیم بننے لگا تھا تو اس قسم کی چیزیں دیزار انسٹیوٹیوشن یعنی کہ یہ کوئی ایک شخص نہیں کرتا مگر یہ حکومت پاکستان خود اجازت دے کے ایک انسٹیوشن اس کو لا کے کھڑی کر دیتی اور یہاں نقصان پہنچاتی ہے تو ہر پانچ دس سال بعد اسی طرح کی جگہ دیتے رہے تو پارک بچے گئے نہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے جنگلوں میں انویسیف سپیشیز ہیں یعنی کہ وہ پودے جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی نیچرل ویجیٹیشن ہوتی ہے تو ہر علاقے کی اپنی ویجیٹیشن ہوتی ہے مگر اگر آپ اس پہ نظر نہ رکھیں تو گنڈی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ جس طرح انسانوں کا اس جنگل میں راستہ بنتا ہے اس کے ساتھ جنگلی بوٹیاں بھی آتی ہیں اگر آپ اس کو کابو نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد ایک زہر پھیلاتی ہیں تو نارمل جو درخت اور جھاڑی ہوتی وہ ختم ہوتی جاتی ہیں اور یہ پھیلتی جاتی ہیں تو اس وقت تقریباً پندرہ سے بیس فیصد مرگلہیز نیشنل پارک انویسی سپیشیز کی نظر ہو چکا ہے اور ہم ہر سال کوئی تھوڑا بہت ایریا جو ہے نا ریکوور کرتے ہیں مگر ابھی بھی تقریباً یہ اگلا دس سال کا پاکستان یہ کلین این گرین پاکستان کے تحت جس میں ہم انویسمنٹ لا کے جیسے پھر یہ صاف ہوگی تو جو نیچرل ویجیٹیشن ہے وہ خود بخود واپس اوپر آ جاتی ہے میرا نا محمود نبید اور میں ڈبلی دوبلیی اپ کاغسان اور سلامباد وائیڈ لائف مینیجمنٹ بورڈ کے ساتھ پشلے تین سالوں سے ان سال ایک ہوں کامرہ ٹرپ بسکلی ایک ڈیوائیس ہے جو ہمن جانوروں کی موورمینٹ کے بارے میں بتاتی ہے اب جیسے بسال کے طور پر مارگلہ سی نیشنل پارک ہے یہاں پر تریلوں پر دن کے ٹائم بہت لوگوں کا آم طور عام اور جنگلی حیات وہ اس ٹائم پر باہر آنے سے گریز کرتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جتنی محمل سپیشیز ہیں مطلب ممالیا جانور جو ہے وہ رات کو باہر آنا پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ انہیں سٹیڈی کرتے ہیں جانوروں کو کہ ان کی موومنٹ کس طرح ہوتی ہے اور کی ڈسٹریبیوشن کون کون س علاقے میں ہے مطلب وہ کون کون س علاقے میں موجود ہیں جیسے کہ بسال میں آپ کو گلدار کے دیتا ہوں اسے تیندوہ بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کومن لپرد کہتے ہیں ہمارے نیشنل پرک میں کومن لپرد موجود ہے ہم اسے شاید دن میں نہ دیکھ سکیں تو ہم لوگ کیمرا ٹرائپ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے اندر موشن سنسر لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز اس کے سامنے سے جو بھی جانور اس کے سامنے سے گزرے کہا چاہے وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو اس کی فوٹیج بن جائے گی اور اسے وہ ہمارے لئے بہت ہلپ فول ہوتی ہے نیشنل پارک میں پروٹیکشن کے حوالے سے اور ہمیں دوسرا شکاریوں کا اسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی شکاری اگر گزرے تو اس کی ہمارے پاس ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور پھر ہم اپنی پروٹیکشن مئیرز اس کے حوالے سے لیتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں کیمرا ٹرائپس یوز کیے جاتے ہیں اور آج کل پرانے زمانے میں ریسرش ٹیکنیکس کچھ اور تھیں اور آج ٹیکنالوجی میں جدت کے ساتھ جو ہے چینجز آئی ہیں اور اس میں کیمرا ٹرائپ بہت یوسفل ڈیوائس ہے جو وائل لیف کانزرویشن میں ہلپ کرتی ہے کیمرا ٹرائپ کے لیے جو سائٹ سیلیکشن ہے وہ بیسرکل ہم لوگ پہلے سائن سروے کرتے ہیں جس کے تحت ہم جو ان راستوں کا انتقاب کرتے ہیں جہاں سے جانوروں کا گزر ہوتا ہو اور اس کا ہمیز طریقے سے پتا لگتا ہے کہ ان کے جو پاؤں کے نشان ہیں یا جانوروں کے ڈیفرنٹ بہیوئرز ہوتے ہیں مثال کے طور پر تین دوہ جو ہے وہ مارکنگ کرتا ہے اپنے علاقے کو مارک کرتا ہے اس کے ہم لوگ جو ہے نشانات دیکھ کر اور جو ٹریک ہوتا ہے اسے ہم لوگ اس پہ کیمرا ٹرائپ لگاتے ہیں اور کیمرا ٹرائپ تقریباً تین ہفتوں کے لیے لگایا جاتا ہے جو کہ ایک سٹینڈر ٹائم ہے اس کے بعد اسے جب ہم ریٹریف کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں ڈیٹا جو آتا ہے اسے پھر ہم لیپ ٹاپ کے طرح کوپی کر کے اسے ویو کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس میں جو بھی ڈیٹا ملتا ہے اس پر ہم پوری ایک ریپورٹ تیار کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سا جانور موجود ہے اور پھر سیزنل چینجز کا پتا لگتا ہے کہ کون سا جانور کون سے موسم میں زیادہ نظر آ رہا ہے کیمرہ ٹرپ میں اس کی موومنٹ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے اس طرح سے ہی کام کرتا ہے وائیڈ لائف کا جنگل میں رہنا جو ہے نا اس کا جو وقت ہے وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو رات کو تو ہم ان کو دیکھیں نہیں سکتے تو ان کو دیکھنے کے لیے پھر کیمرہ ٹرپ رکھتا ہے اس میں انفراریڈ لگا ہوتا ہے یعنی کہ وہ بغیر اس جانور کو ڈسٹرب کیے ہوئے ایسی روشنی ایسی انفراریڈ لائٹ پھینکتا ہے جو کہ اس کو تنگ نہیں کرتا مگر اس کو کیمرہ پکڑ سکتا ہے ابھی ہمیں پچھلے یہ دو تین ہفتوں میں ہمیں بہت انٹریسٹنگ انفرمیشن جو ملی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے اسلامات کے بلکل قریب لیپڈ پائے جاتا ہے اور یہ اپیکس سپیشیز ہے یعنی کہ جہاں پر لیپڈ پائے جائے گا اس کا مطلب ہے اس کے نیچے کے جتنے بھی جانور ہے ان کی حفاظت ہو رہی ہے ان کی حفاظت ہوگی تو لیپڈ آئے گا تو یہ ہمارے لیے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا تاج ہمارے سر پہ ہوتا ہے کسی بھی وائل لائف اورنیزیشن پہ جب اس کے پاس ایک ہائی لیول کی سپیشیز موجود ہوں تو ہمارے پاس لیپڈ کی دو فیملیز موجود ہیں یہ پریڈیٹر ہوتا ہے اب جو پریہ ہے اس کا وہ بارکنگ ڈیر ہے اس پہ وائلڈ بور ہے تو یہ ساری چیزیں یہ کتنے موجود ہیں یہ ساری چیزیں ہم جو نا کیامرا ٹراب میں ہم دیکھتے ہیں اپنا وہ لومڑیاں ہیں گیلر ہیں اس میں پینگولنز ہیں اسلامباد وائلڈ لائف منیجمنٹ بورڈ کو بہت سارا سہارا اور بہت ساری مدد ہمیں ڈبلی ڈبلی ایف پاکستان سے ملا انہوں نے ہم سے ایک انٹرنیشنل اپلیکیشن شیئر کی جس کو کہتے ہیں سائیبر ٹریکر اب یہ سائیبر ٹریکر ایک سیل فون پہ ایک ایپ ہوتا ہے یہ ڈال دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا سٹاف جب اپنے جوب پہ نکلتا ہے اپنے کام پہ نکلتا ہے تو ہمیں ہر وقت ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپلیکیشن سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کدھر کدھر اپنی نوکلی پہ کرنے کیا ہے نمبر وائن نمبر ٹو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اس جوٹی کے دوران کیا کچھ دیکھا اس کی آٹومیٹک انفرمیشن وہ تصویر لیتا ہے وہ ایک شیئر ہوتی ہے وہ پھر شام کو میں مل جاتی ہے نہ صرف جانور بلکہ پرندے جو ہیں ہے یا نہ آئے مگر ان کی آواز سے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پارک میں ان کی موجودگی ہے ان کا گانا ہوتا ہے ان کی آواز ہوتی ہے تو وہ سب انفرمیشن جب وہ اس اپلیکن میں ڈل جاتی ہے اس فون میں ڈل جاتا ہے تو وہ میچ ہو جاتا ہے اس عواز سے جو موجود ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری پارک میں کون کون سے نئے پرندے آرہے ہیں یا جارہے ہیں اسی طرح بہت ہمارے گارڈ کے وجہ سےsawائے تو بہت ساری چیزیں تر سار میں نہیں دیکھی گئی ہیں وہ ہمیں پتہ لگ رہی ہیں اس ان اپلیکیشنز کی وجہ سے جب انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے تو اپنے ساتھ وہ بہت سارے مسئلے بھی لے کر آتا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے جو نیشنل پارکس میں وہ یہ ہے کہ وہ کچھرہ پھیلاتے ہیں بہت چاہے وہ پانی کی بوتل ہو چاہے وہ چپس کا پیکٹ ہو اور چاہے وہ چونگم کا پیکٹ ہو تو چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے کھانے کے پیکٹ یہ بے انتہا ہمارے ٹریلز کی پر ان کی مقدار پائی جاتی تھی تو ہم نے یہ چیز آہستہ آہستہ اس کو روکنے کی کوشش کی مگر ہماری شخص جو ہے وہ ہمارے گارڈز کے ساتھ یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں آپ اس کی فکر نہ کریں میں واپس لے کر آوں گا مگر اس کے باوجود یہتنا کچھرا ہوتا تھا تو اب ہم نے اپنے ٹریلز پہ ہم نے کانون کے بورڈ لگا دیئے کہ اس کانون کے تحت آپ کو روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی ڈسپوزیبل پلاسٹک جس پلاسٹک کے چیز کو آپ پھینک سکیں استعمال کریں اور پھینک سکیں اس کے ہمارے پارک میں لے جانے کی اجازت بلکل منع ہو چکی ہے یہاں پہ جو وزٹرز آتے ہیں ان سے ہم پلاسٹک پیکنگ میں جو بھی چیزیں ہیں ڈسپوزیبل پیکنگ میں جو بھی وہ چیز کھانے پینے کی لاتے ہیں تو وہ ہم لوگ یہاں پہ روک لیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے اس نیشنل پارک میں لے جانا منع ہے اوپر لوگ پھینک کے آتے ہیں جو لٹرنگ کر کے آتے ہیں پلاسٹک بیگز وغیرہ تو پھر ان سے ہیٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جانور کھاتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کی وجہ سے وہ مرتے ہیں کچھ شہری ہیں ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں اچھے ہمارے ساتھ چلتے ہیں کوئی ایسے بندے ہیں جو بعض اوقات بتمیزی کرتے ہیں بہت برا جو اینسلوک کرتے ہیں ہماری نکری ہے برداشت تو کرنی پڑتی ہے ہم خود جاتے ہیں کچھرا اٹھا کے لاتے ہیں کوئی چلا بھی جائے اور کوئی شہری ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کمپرمیز کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کچھرا لے گئے آتے ہیں دوسرا جو مستہ تھا لوگوں کا ایک تو ان کو پکانے کا شوق ہوتا ہے اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں ایک تو نقصان ہی ہوتا ہے کہ جنگل میں آپ آگ لگاتے ہیں آپ چلے گئے پیچھے وہ آگ چلتی رہی تو جنگل کو بہت نقصان پوائنچتا ہے اس لئے ہم نے مرگلہ ہلز نیشنل پارک میں ہم نے ککنگ کے ایریاز اور کیمپ سائٹ بچوں کے لئے پارک سے بلکل حد کے ساتھ رکھے جو کہ پارک کے باہر ہے اور ہم اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اگر ککنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کھائیں پیائیں ادھر اور پھر جا کے سیر کر کے واپس آجائیں مگر آپ کھانے کی چیزیں نہ پکا سکتے ہیں پارک کے اندر اور نہ لے کے جا سکتے ہیں ہمارے نیشنل پارک میں ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کا ہے پاکستان میں آٹھ اقسام کے کچھوے پائی جاتے ہیں میٹھے پانی کے چار سوفٹ شیل ہیں اور چار ہارڈ شیل سپیشیز ہیں اور کچھوے جو ہیں انہیں تمام جانوروں میں سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں جن میں اللیگل ٹریڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگ انہیں پکڑتے ہیں کچھ لوگ انہیں گوشت کے طور پر فروخت کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں شوکیا رکھتے ہیں تو کچھوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے ایکو سسٹم میں ایکو سسٹم میں یہ رول ہے کہ وہ پانی کو صاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فلٹر بنائی ہوئے ہیں جو آپ کا جو گندگی ہے پانی کے اندر اس پر فیڈ کرتے ہیں اور آپ کی مچھلی کے لیے پانی کو صاف کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ سارے کچھوے پانی سے آپ نکال دیں یا ختم ہو جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مچھلی ہمارے پاس نہیں ہوگی جو ہم لوگ کھاتے ہیں تو کچھوں کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے ٹیم نے آپریشن کر کے ایک نایاب نسل کا کالے دھبوں والا کچھوہ پکڑا جس کا آئیو سی این میں ورنریبل سٹیٹس ہے جس سے مراد کہ وہ ایک بہت نایاب کچھوہ ہے اور ابھی ہم لوگوں نے اسے کارنٹائن کے لیے رکھا ہوا اور اسے دوبارہ وائل میں ریلیز کیا جا سکے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے جب ایک ٹریکر جو کہ واک کر رہے تھے پارک میں انہوں نے ایک ہرن کا بچہ دیکھا اب وہ ہرن کا بچہ اپنی ماں کے نزدیک ہی تھا مگر اس کو پیدا ہوئے چند گھنٹی ہوئے تھے صرف تو اس نے دیکھا اور سمجھا کہ یہ شاید اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے اور ابھی دھیرہ ہونے کا ٹائم ہے یہ تو رات کو شکار ہو جائے گا انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا جب آپ ایک بچے کو ماں سے جدا کر دیتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے نا اپنے طور طریقے اپنے رہنے کا طور طریقہ وہ بھول جاتا کیونکہ یہ چیزیں ساری اس کی ماں اس کو سکھاتی ہے ہم نے اس سے ہمیں لا کے دے تو دیا ہم اتنے پرشان ہوئے ہم ہر روز اس کے بعد اگلے دن صبح اس کے اگلے دن صبح سارا دن ہمارا سٹاف اس ہرن کے بچے کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ شاید اس کی امی واپس آجے اس کو لینے اور ہمیں رات کو آواز آتی تھی مگر وہ نزیق نہیں آتی تھی وہ ڈر کے مارے تو اب وہ بچہ ہمارے پاس ہے اور ہم آہستہ آہستہ اب ہم نے اس کے لیے خاص ایک کیج بنایا ہے جو کہ نیشنل پارک کے اندر ہے اس علاقے میں جہاں یہ ہرن آتا ہے جہاں بارکنگ ڈیر آتا ہے اب ہم نے پہلے تو ہمیں اس کو دودھ پلاتے رہے مگر اب اس نے گھاس کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب اب یہ جنگل میں جانے کی قابلیت رکھتا ہے کہ یہ خود رہ سکے گا مگر تب بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہ پتہ لگے کہ یہ اپنے دوسرے ہرن کے ساتھ منسلک ہو کے رہنا کی طریقہ سمجھتا ہے تو پھر چھوڑ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو یہاں لے آئے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا جب ہرن آتا ہے بڑے ہرن آتے ہیں تو اگر اس کو پچھان کے اپنے ساتھ رکھنے کی سہولت رکھتے ہیں تو پھر آج سا ہمیں ریلیز کریں گے بنا اور فورچنیٹلی اس کی ساری زندگی پنجرے کی رہ جائے گی بہت سارے ایسے جانور یہاں آ جاتے ہیں جو ہمارے علاقے کے ہو یا نہ ہو مگر ان کو کہیں اور سے جنگل سے پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کو پبلک کی کیلئے ناچ ڈرامے کے لئے اس کو لے جائے جاتا ہے مثلا ریچ کی اگزامپل لے لیں آپ ہم نے پچھلے دو سالوں میں یہاں سے تین ریچ پکڑے ہیں اور ان ریچوں کو پکڑ کے ہم نے ایک وائیڈ لائف سینکچوری حکومت کی بلکسر میں ان کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے آپ بندر دیکھتے ہیں انتہائی ظلم ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بندر والا ڈڈڈی کی بجا کے آپ کو سلوٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے سر پہ اتنے ڈڈڈے مارے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے اپنے سر کے لئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سلوٹ کر رہا ہے کوشش کریں ان لوگوں کو بالکل کوئی بھی جانور پرندہ آپ کو نظر آئے یہ یاد رکھیں کہ جب یہ جنگل سے نکالا جاتا ہے تو اس کا جنگل کا نظام خراب ہو کے تب یہ نکالا گیا ہے اس چیز کو پرموٹ کبھی نہ کریں چاہے وہ مینا ہو چاہے وہ توتہ ہو ان کا بہت کاروبار ہوتا ہے چاہے وہ بندر ہو چاہے وہ ریچ ہو کچھ بھی ہو کوشش کریں کہ ان کو آپ نہ انکرج کریں کیونکہ یہ جتنی آپ انکرج کریں گے اتنا یہ وائل سے مزید ان چیزوں کچھ کچھ بھیWow اگر رگر chuyّ sights آپ ان کو انکرج کریں کچھ بھی ہوتا ہے صحتمچ ہے آپ نے ان気 مشوش کریں گے اسے وہم اور آپ آپ ذásوں کی خارب جمورة موسیقا 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 کلائمیٹ چینج ہیز کم یہ بیماری آ چکی ہے یہ نہیں کہ وہ آنے والی ہے یہ آ چکی ہے موسیقا اب کیا یہ انسانیت کو ختم کرے گی ایک دن یا نہیں کرے گی یہ اگلے چند سال بتا دے گی موسیقا یہ بیماری آنے والی سیاست دانوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک ہمارے آنے والے بچے وہ کس فیوچر کی طرف جا رہے ہیں مگر میرے نظریے میں کلائمیٹ چینج کے ایشیوز یہ ایشو آ چکا ہے اور اگر ہم نے بہت کچھ نہ کیا اگلے چند سالوں میں مطلب نظام نہ بدلا تو دیر ایس ای ڈیزاسٹر موسیقا 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 اور اس کے لئے بے انتہا چیمپنز ٹروفی کے میڈلز اور دنیا ایشن گیمز کے میڈلز ڈار فیملی نے پاکستان کے لئے جیتے ہیں موسیقا 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 تو اس وقت کے سی ایم جو ہے چارجی پرزیدلائی سے بے تکلیفی تھی والد صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ یار وہ گراؤنڈ جو ہے نا ایک بند پڑی ہے وہ اپنے جو بھی آپ کا سیکرٹری سپورٹس ہے اس سے کہیے کہ ہمارے حوالے کریں ہم نے وہاں حقی شروع کر رہا ہے تو وہ ویری کائنڈ اس نے اسی وقت اپنے سٹاف آفیسر کو بولا کہ یار یہ انکل جو کہہ رہے ہیں فوراں کروا کے مجھے ریپورٹ کرو تو ویدن وان مہت دو یا تین دن وہ گراؤنڈ ہمارے حوالے کر دی گئی اس کی صفائی ہوئی اور اس کے بعد سے ہم نے پانچ بچوں سے ہم نے وہ شروع کیا جو آج الحمدللہ پوری دنیا میں دار ہاکی اکیڈمی کو پچانا جاتا ہے اس کے کام کو پچانا جاتا ہے اس کے پیچھے برین چائلڈ ڈارسہ بڑے ڈارسہ پہ یہی تھا کہ ہاکی کے ریوائیول کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن یہ سمجھایا تھا کہ بیٹے یہ پرائیویٹ اکیڈمی رکھنا اس میں گورنمنٹ سے مدد نہیں لینا کیونکہ جب آپ گورنمنٹ سے مدد لوگے تو پھر آپ کمپرومائز کرو گے میرٹ پہ اور الحمدللہ آج تک اس کو بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں ہم نے چھے ٹور ہم نے یورپ کے کیا ہم نے گورنمنٹ سے کبھی کوئی مدد نہیں لی اور ہم نے یہ سب پرائیویٹ سپانسرز پہ چل رہی ہے اور ان سپانسرز کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا میرا نام ارفانزیا ہے اور میں لاہور سے بلاؤنگ کرتا ہوں ڈارسہب نے یہ اکیڈمی جب شروع کیتے ہیں تو انہوں نے اپنے دوستوں سے اپنے ریالیٹیوز ان سے مل کے فنڈنگ شروع کیتی تھوڑا پہلے ہمارا بجٹ بہت کم تھا تھوڑے سے بچے تھے آستہ آستہ ہمارا پول بھی بڑھتا گیا ہماری ضروریات بھی بڑھتی گئی اور ہمیں اچھے پلیئر بھی ملتے گئے پہلی جب ہم دوہزار آٹھ میں ہمیں امیٹیشن آیا انڈیا سے آل انڈیا انڈر سکسٹین ٹورنیمنٹ وہ ہم کھیلنے کے یہ ریکارڈ ہے کہ انڈیا سے آج تک کوئی نہیں جیت کے آیا وہ فرس ٹائم تھے کہ ہم انڈیا سے جیت کے آئے اور میں یاد ہوا کے بٹر سے ہم واپس آئے تھے تو کیا خوشی کا سماہ تھا تو یہاں سے ہمارا کام شروع ہوا اور مارچالہ ہم نے دوہزار دس، جارہ، بارہ، پندرہ، سترہ ابھی ڈیڑھ ماہ پہلے ہم ہو گئے ہیں انیس اتنے ٹور کر لی ہم نے ابھی بچیوں کی اکیڈمی بھی ہم نے شروع کی ہے لیکن بچیوں کی اکیڈمی میں بھی ہم نے ہوسٹل شروع نہیں کیا بکاوز وہ آپ کو پتا ہے بڑا سینسٹیف ایشو ہے اس کے لیے اور جو لوازمات تو ابھی ہم بچیوں کو تو دیلی بیسز دیکھ رہے ہیں لیکن بچوں کے حوالے سے ہم بچوں کو ہوسٹل رن کرتے ہیں اور یہ بچوں کو ہمارے کوچز ان چھوٹے چھوٹے کسپوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے ٹرائلز لیتے ہیں ان کے ٹرنمنٹ ووچ کرتے ہیں اور جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پھر لاہور لے آتے ہیں جب یہ لاہور آ جاتا ہے تو پھر میں خود ان کے ٹرائلز لیتا ہوں اور اس میں ہم پھر اس کو فلٹر کر کے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے اس کو ہم اپنے ہوسٹل میں جگہ دیتے ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے یہ ایک کنویئر بیلٹ ہے اور جو ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو جابز مل جاتے ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اب آپ اپنا بندوں پاس خود کر لیں کھیلیں ضرور ہمارے پاس لیکن دو تین مل کے اپنا کوئی گھر لے لیں کراہ پر کمرہ لے لیں اور نئے بچوں کو جگہ دیں تاکہ وہ ان کو ریپلیس کر لیں ان کی ایڈوکیشن ان کی بورڈنگ اینڈ لوجنگ ان کی ساری کیپمنٹ اور ان کے یورپ ٹوز یہ سب کچھ فری ان کے لئے فری اف کاسٹ ہے اس کی منجمنٹ کی ذمہ داری میری ہے جب ہم نے ہوسٹل اپنا شروع کیا تو کھانا تو ہمیں فیزیبل ہی نہیں تھا بائٹ سے تو کھانا ہم نے گھر سے شروع کیا میری وائف نے بہت ساتھ دیا میرا اسکینڈمی کے لئے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں جتنا ساتھ اس نے دیا وہ بچوں کا کھانا پکاتی ہے صبح شام دو ٹائم کا کھانا پکتا ہے اور اچھا کھانا جو ہمارے گھر میں پکتا وہ ہی ان کے لئے ہے یہ نہیں کہ ان کے لئے الاغ اور بقاعدہ ان کی روکویسٹ پر بچے کئی بچے فون کرتے ہیں آنٹی آج ہمارا یہ دل کرنا کھانے کو جو وہ کہتے وہ پکے جاتا ان کے لئے میرا نام وکاس لیاقت باٹھتا ہے 2002 میں نے ہکی سٹارٹ کی کالیج کے ایڈمیشن کے لئے گورمنٹ کالیج سے میں انٹر کیا اور سٹارٹ میں مجھے ایک دو سال کے اندر ہی مجھے ڈپارٹمنٹ مل گیا نیشن بینک اور 2006 میں میں نے پاکسان جنور کو رپیزنٹ کیا از اگل کیپر پھر مجھے کنجری آگئی شولڈر کی جس کے لئے سے مجھے بڑی ارلی ایج میں کھیلنے سے چھوڑنا پڑا پاکسان اوکی فردرشن کی طرف سے میرا نام نومیٹ ہوا ایف ای ایچ لیول ٹو کے کورس کے لئے میں وہاں کورس کرنے گیا اور بڑی اچھی میری اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی وہاں پہ لیول ٹو کے لئے گیا تھا لیکن لیول ٹھری مجھے پرموٹ کر کے واپس مجھا گیا ابھی میں پاکسان وابڈا کے ساتھ از ایک کوچ کام کر رہا ہوں میل فیمل دونوں کے ساتھ ڈا روکی ایک ایڈمی کے ساتھ از ایک کوچ کام کر رہا ہوں بھی لاس یور اکٹور پہ بھی میں کے ساتھ ہمارا موٹیف یہ ہے کہ ہم بچے کو یہاں پہ لائیں اس کے سپیسپکلی ہاکی کے لئے تیار کریں اور اس کو سب سے پہلے کوئی ڈپارٹمنٹ وہ پروائیڈ کر رہا سکیں ارلی ایج میں کیونکہ ہاکی کوئی رچ پرسن تو کھیلتا ہے نہیں ہاں پہ غریب آدمی کی گیم ہے ہمارے پاس ہیدر آباد سے پیر محل سے جو سائی وال فیصل آباد والی بیلٹ ہے ادھر سے چیچا بطنی سے پنڈی سے پشاور سے ہر جگہ سے پلئر آ رہے ہیں ہمارا پہلا موٹی بھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی ایج کی بچے لیں جن کی جس طرح سکول کے لئے بچے لیتے ہیں تیرہ سال چودہ سال ابھی ہمارے پاس تیس سے پینتیس بچے جو اس ایج کی ہوں گے ان کو ہم تیار کریں ان کو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس سے پہلے ہم ان کے ساتھ سٹیڈی بھی گنٹی میں کروا رہے ہیں جس کے لئے ہماری سپیڈر انیوستی سپیڈر کالیج ہماری فیور کر رہا ہے بی کم کر رہے ہیں سوسیل ڈگری پروگرامز کر رہے ہیں جو پروفیشنل سٹیڈی جو سٹیڈی میں نہیں اپنے آپ کو پرموٹ کر سکتا وہ اپنے آپ کو زیادہ اس کے فوکس ہاکی کی طرف ہے سپورٹس کی طرف ہے تو وہ مینوائل دپارٹمنٹ میں آرمی ماری گیس سوئی گیس وابڈا کو چھے سے ساتھ بچے مارے وابڈا نیشنل ٹیم سے سٹیم کھیل رہے ہیں تیر میں چودوں سکیل میں بیٹھے ہیں اب چودوں سکیل آپ کو پتا پاکسان میں کرنے کے لیے کیا کہ آپ آپڈ بیلنے پڑتے ہیں وہ چار سال کی اوکی کھیلنے کے بعد وہ چودوں سکیل میں بیٹھا ہیں پنتیس پنتیس چالی چالیز دار پیار یہ غریب کر رکا بچہ لے رہے ہیں تو ہمارا موٹیو بیسکل یہ ہے کہ بچے کی سلف گروومنگ کرنا اس کو دپارٹمنٹ دینا فنانچلی سٹرونگ کرنا اس کے لیے ساری ہر طرح کی چیز جو آپڈ آرک ایڈ میں پروائیڈ کرتی ہے میرا نام محمد فیصل ہے اور مجھے پیار سے پیکے پیکے بولتے ہیں ہم تین بھائی ہیں اور ہم میڑی ایک بہن ہیں تو سب سے بڑا میاں ہوں گاؤں میں شروع شروع سے میکہر رہا تھا تو اسطاد نے مجھے دیکھا اس کو دشکور ہے تو وہ آہستہ نا مجھے بڑوں لوگوں سے ملانے لگے ہمارے گاؤں کے وہ اس کا نام ہے علیم بلال تو وہ لے کر آئے مجھے یہاں لہور میں تو داروکی اکیڈمی میں میں مہدرل آئی سکول میں پڑھتا ہوں سکس کلاس میں اور جو دار صاحب ہیں وہ اکیڈمی مالی وہ میری سب کچھ خرچہ کچھ بغیرہ وہ میری اٹھا دی جو شوز ہیں وہ جو کٹ بغیرہ ہیں اور ہکی ہے وہ اکیڈمی مالی سب کچھ کرتے ہیں جب گول کرتا ہم تو پیسے دیتے ہیں ہزار جو دو گول کرنا تو جو سب سے نیسیسری چیز ہے ہر چیز سے پلے ہمیں ہوکی کھلیں گے ہوکی چاہیے وہ آج کل کے دور میں ہلکی سلکی ہوکی ہوگی وہ پانچ سے چھ ہزار وے کی اور جب مہنگی سے مہنگی کی طرف جاؤں کبھی میں یورپ گیا تھا جب وہاں جا کے میں ہوکی کا ریٹ پڑا تو مہد دنگ رہ گیا وہ جو پچاس ہزار کو تچ کر رہا پاکستانی ایک اچھا ایک اچھی ہوکی کیسے ایک بچہ فوڈ کر ستا ہے جس کے گھر کی منتھلی سیلری نو دس ہزار پر اس کا باف ان کرتا ہوگا یا بیس ہزار رہن کرتا ہوگا اپنے بیٹے کو ہوکی تو نہیں لے کے دے سکتا باقی بچوں کا پیٹ تو نہیں کار سکتا وہ اکیڈمی پروائیڈ کرتے ہیں پھر شوز آگے ہم اچھے سے اچھے شوز کو پروائیڈ کرنے کی کوچھ ہی کرتے ہیں اب ہاکی جو شوز ہے جو گریپر ہے وہ اٹلیس دس سے بارہ ہزار دے گیا جو پچھلا موڈل ہوگا ایڈیڈاس ہو گیا ایڈیٹا ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا وہ پرچیز کرتے ہیں پھر ہاکی جو گول کیپنگ کٹ ہے سب سے مہنگا ایکپمنٹ ہے رائٹ ناو تقریباً پونے تین لاک روپے پاکستانی میں اپروکشیمیٹلی بتا رہا ہوں جو ہاکی گیر ہے وہ ارفان بینے ان سے کورسپونڈنس کی بھی ہے اور ہمارے ہر بچے کے پاس اوپو کے گیرز ہیں جو آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اس کی پرائیز کیا ہے اور ماشاءاللہ اس ٹھائم میرے پاس ساتھ جو ہیں میل گول کی پرس ہیں ایک پاکستان کرنٹ کھیل رہا ہے ایک یوز کھیل چکا ہے ایک ابھی بیک اپ سکاٹ ہوا تھا جو اس پاکستان کے ساتھ ایک اس میں کھیلا ہے ایک ماری گیس میں کھیل رہا ہے اور دو فیمیلز ہیں ان دون کے پاس بھی اوپو کے گیر ہیں آپ خود ایڈیا لے گا سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اگر دس کا ہے تو تقریباً تیس لاکھ تک تو یہی معاملہ بن گیا یہ ساری چیزیں ہماری پوری کرنے کے لئے مشکل تو بہت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حل بھی کر گول کیپر کٹ جو ہے وہ اس وقت تین لاکھ روپے کے ہوگی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اور وہ کمپنی جو نیزی لینڈ کی ہمیں وہ فری کٹ دیتی ہے ان سے میری بات ہوئی میں نے ان کے تصویریں بھیجی اپنے گول کیپرز کی پرانے کٹوں سے تو انہوں نے کہی یار ہم آپ کو سپورٹ پہلے انہوں نے بولا جی ہم آپ کو ففٹی پرسنٹ میں نے بولا بھی ففٹی پرسنٹ تو ہم ایک ٹین پرسنٹ ہی دے سکتے آپ کو لیکن انہوں نے ہم سے ڈیل ہے انہوں نے فری دیتے ہیں جس وقت ضرور تو پرانے کٹ کی تصویر بیجتے ہیں وہ ہمیں نئے کٹ بیجتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ٹوٹلی چیزیں بچوں کو فری آف کونسٹ ایچ اینڈ ایوری تین ان کے سوکس ان کے شوز ان کے شن پیڈ ان کی ہاکی سٹیکس ان کے گیر ان کی گول کیپنگ گیر ان کی پہننے والے کرپمنٹ ابھی سردی آئیں گے ان کے ٹریک سوٹس یہ سب ڈار ہکی کی ایڈمی پروائیڈ کری ہے جو ہم یورپ ٹور پہ جاتے ہیں وہ پروکسیمیٹلی تقریباً ون اڈا ہاف کروڑ کا خرچہ ہے اور وہ ٹوٹلی فری آف کونسٹ ہے ہر بچے کو پھر کوشش ہوتی ہے ہماری ہمیں کوئی اچھی چیزیں مل گئے فنڈنگ کو ہم بچوں کو شاپنگ وغیرہ کے لئے بھی وہاں پہ دیں اور وہ اپنی کوئی چیز وغیرہ لے سکے پوری دنیا میں آپ کو اس موڈل پہ ہاکی کی کوئی اکیڈمی نظمی آئے گی اگر آپ یورپ میں ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو پیرنٹس ہیں ان کو کلب کو تین سو چار سو یورپ پر منت دینا پڑے گا ہاکی کھیلنے کے لئے اور پھر ایکوپنٹ خود خریدنا پڑے گا اگر آپ کرکٹ کی اکیڈمی بنے بچے کو لے کے جائیں گے یا فوٹبال کی موڈل ڈاؤن میں کھلانے لے جائیں گے تو آپ کو دس سے بارہ ہزار پہ مہینہ دینا پڑے گا اور پھر کٹ بھی خریدنے پڑے گی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی سپورٹس ہے اور اس سب سے مہنگی سپورٹس کو پاکستانی لوگ سپانسر کر رہے ہیں پاکستانی لوگ پاسے دے رہے ہیں ہم تو ٹول جائیں لیکن پیچھے تو پاکستانی لوگ ہی ہیں نا کہ یہ دنیا میں بہت بڑی قوم ہے پاکستانی اور یہ ٹرانسپیرنٹ چیزیں اگر آپ رکھیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں ہر بات ان کو بتائیں آج کے دور میں اگر آپ ان کو ای میل اور ویٹس اپ پہ رکھیں اور اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتے رہے اور ہمیں آج تک ہمیں نے یاد کہ ہم نے کبھی ہاکی خرید دی خرید ہی ہوں گی لیکن بہت کم ہم ایک فون کرتے ہیں سیالکورٹ میں گریز کو ڈیٹا کو ملک کو جس کو بھی فون کی ہے نیکس دی بٹس اپ کے بعد ہاکییں پہنچ جاتی ہیں سو یہ بہت بہت عظیم لوگ ہیں پاکستانی جو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ دانش کلیم ہے میرا ہیڈ کوچ وقاس ہے اجاز ہے اس سے پہلے اور بھی لوگ ارفان بٹ ہے میں خود ہوں کچھ امپائرز ہیں ایک روپیا سیلری کے مد میں نہ ایک سنگل پینی ان میں سے کوئی بندہ میرے سے نہ تقاضہ کرتا ہے نہ لینے کو تیار ہے اگر میں نے کبھی کہا بھی ہے نا کہ یہ کچھ پیسے اس کٹی میں پڑے ہیں آپ لوگ آپس میں بانٹ لو تو انہوں نے سٹیٹ ایوی ریفیوز کر دیا اللہ نے اتنی میربانی میرے پہ کی ہے کہ ایسے ساتھی مجھے دی ہیں جو کہ صرف اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہاکی سے محبت کرتے ہیں ہاکی سکل فول گیم ہے بہت زیادہ سب سے پہلے تو ہمارے ان کی سکل کے اوپر کام کرنا ہے سکل میں آپ کی پاسنگ سکلز آپ کی ریسیونگ سکلز آپ کی الیمینیشن سکلز گول کے پر اترلی دیفرنٹ شعبہ ہے اس کی جو ہے وہ دیفرنٹ سکلز ہیں پھر ہاکی اب ٹوٹلی سائنس ہو گئی کہ آپ جو ہے ٹیکٹیکل زیادہ ہو گئی ٹیکنیکل سے زیادہ ٹیکٹیکل ہو گئی اگر آپ یورپینز کو دیکھیں گے ان کی جو یہ ساری ہاکی ایڈوکیشن ہاکی کی تیاری وہ آٹھ نو سال کے بچے سے شروع کر دیتے ہیں ہمارے یہاں بچہ کھیلنا شروع کرتا ہاکی جب وہ میٹرک پاس کرتا ہے تو کہتا ہے میں کالیج میں تو مجھے ایڈوکیشن مل جائے گا فری تو وہاں سے کھیلنا شروع کرتا ہے اب پہلا گیپ تو آٹھ سال کا یہ آگیا یہاں پہ پھر وہ بچپن سے ان کو پاسنگ رسیوینگ اور مومنٹ سکھا رہے ہیں ہم ابھی بھی گراس روڈ لیول پہ چلے جائیں ایکچلی ہم پبلک اوکی کلتے ہیں ایلیمنیشن واہ جی واہ بچے نے ڈوج مارا کیا با اب ہمیں وہاں پہ ڈوج بہت اچھی چیز ہے وہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بیٹا پاسنگ رسیوینگ اور باکی سکلز کتنی ضروری ہیں ہمیں جگہ بنانا کتنا ضروری ہے اب یورپیون اور ہمارا صرف یہی فرق ہے ہمیں ایک پرابلم آگے بال وچنگ کی کیوں ہر بچہ چاہتا ہے کہ ہم بال لے کر ٹریول کریں ڈوج ماریں اب ہم یہاں پہ اس چیز کو بریک کرنا چاہیں لاکھ ہے کہ بیٹا یہ جو ایلیمنیشن سے زیادہ جو سلوری چیزیں ہیں وہ ہیں بالرسیوینگ بال پاسنگ ہماری جگہ بنانا ہماری ڈیفنڈنگ سکلز میرا نام اکرہ اکبال ہے میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں تب سے سروکاس مجھے کوچنگ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے سیلیکٹ کیا تھا بیسیکلی ہمارے جو ضرورت کے مطابق پروٹین ڈائٹس وغیرہ نہیں ملتی تو اس لئے ہمیں ملیں گی تو ہم باہر جا کے اپنا ملکہ نام بھی روشن کریں گے اور یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے میریٹ کے بیس پہ چوزنگ کیا جاتا پاکیتان ہاکی فیڈریشن میں میریٹ کے بیس پہ جب چوز کریں گے ان کا کمبینیشن اچھا ہوگا اس لئے وہ ویل پر فرم کن پائے میرا نام فائی کاریاز ہے میں ماسٹرز کی سٹوڈنٹ ہوں اس کے علاوہ میں نے اپنا سپورٹ کا کریر نائنس کلاس میں سٹارٹ کیا بیسیکلی میری فرس گیم ہکی تھی اور سیکنڈ اثلیٹکس تھی لیکن اب میری فرس گیم اثلیٹکس ہو گئی گیا اور سیکنڈ گیم ہکی اثلیٹکس میں آگے جوپ بہت زیادہ ہیں ہکی میں لیسکو فیسکو ان کی ٹیمیں الگ الگ نہیں بنتی انٹر یونٹ نہیں ہوتے لڑکیوں میں لیکن جب اثلیٹکس ہے اس میں لیسکو فیسکو میپ کو گیپ کو ان سب کی الگ الگ ٹیمیں بنتی ہیں اور اس میں جوبز بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک میڈل پر پرموشن ملتا ہے اس میں ایونٹ زیادہ ہیں ہنڈر ٹو ہنڈر لانگ جمپ ٹرپل جمپ اس میں ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں اس میں پرموشن زیادہ جلدی ہوتی ہے جب بچہ تورسا بڑا ہوتا ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یار کماغے لاؤ وہ ایشو جو آنا نوکری کا وہ کبر نہیں ہو رہا جب تک ایشو یہ نوکری نہیں بچوں کو ملے گی اچھی نوکری یہ نہیں بیت پچیس ہزار پیلی یہ پاکستان کا کلر لگنا کتنے اس کی کم از کم ایک بچے کی تنخواہ کم از کم ڈیرھ دو لاک روپے آنو چاہیے کیونکہ اس نے جب باہر کھیلتا ہے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے اتنی شان ہے پاکستان پلیئر کی اور جوپس کوئی نہیں ہے اس طرح نہیں اس طرح نہیں کام چلنا پاکستان سکوش کرکٹ ہاکی اور سکوش رول کر رہا تھا پچھلی کئی دھائیوں سے اور سنوکر چار ورلڈ چیمپنشپ سے ہمارے پاس تاج ایک بھی نہیں ہے اور بھارم کے پاس جو سب سے بڑا سپورٹس بین ہوتا تھا وہ ایک سکھ ہوتا تھا تو وہ موچوں سے ٹریکٹر کھینچ رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس لیکن ہوا کیا سپورٹس ریولوشن کیسے آئی انہوں نے آئی پیل سے سٹارٹ لیا انہوں نے کرکٹ لیگ سے دنیا ساری میں جو سپورٹس ہے وہ کارپرٹ سیکٹر نے ٹیک آور کیے بارکلیز پریمیر لیگ آپ فوٹبال دیکھتے ہیں بارسلونا فوٹبال کلپ دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ رن انٹیٹیز نہیں ہیں انڈیا میں جتنے امیر لوگ ہیں امانی، ٹاٹا، یو نیم ایٹ وہ سارے سپورٹس کے پیچھے ہیں پلس ان کی بولی وڈ کے جتنے سٹارز ہیں آپریٹی زنتہ دیکھ لیں شاہ رخان دیکھ لیں امیتہ بچن کا بیٹا دیکھ لیں یہ سب کبڑی میں انوالب ہیں فوٹبال کے جنور ورڈ کا وہاں ہو رہا ہے ہاکی کی لیگز دو وہاں ہو رہی ہیں انہوں نے اپنے یوت کو سپورٹ کیا ہے اور جب انہوں نے اپنے یوت کو سپورٹ کیا ہے فینینشلی اس کو سٹرانگ کیا ہے اس کے پاس اتنے پیسے آئیں کہ وہ اپنی باڈی کو لک آفٹر کر سکے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کرکٹ میں بھی ورڈ کی نمبر ون ٹیم برات کھولی پیدا کر رہے ہیں ان کا شوٹر علمپک گیند میں گول جیت رہا ہے ان کی بیڈ مینن کی لگی ورڈ نمبر ون ہے سانیا مرزا ان کی ٹینس کی ورڈ نمبر ون ہے لینڈر پیس ان کا ٹینس کی ورڈ نمبر ون ہے ڈبلز کا سو دے ہیو انویسٹیڈ ہمارے ہاں اب مجھے ایک نام بتا دیں کرکٹ کے علاوہ ایک امیر آدمی کا میاں منشاہ ملک ریاض جنگیر ترین علیم خان کوئی آدمی آپ کو ہاکی کی مدد کے لیے آیا ہو ابھی ہم ورلڈ کپ پہ جا رہے تھے میں ایڈ کوش تھا دو دن پہلے تک پیسے نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کر سکرے ایک گیم کو جب ہم اپس گلوری تھی ہم نے اس خواد کام نہیں کیا طاقت کے نشے میں ایک گلوری کے نشے کہ ہم گولڈ ملنے سے ہم اس میں ہی رہے ہم اسے باہر نہیں آئے باقی دنیا کام کرتے رہے ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی وہ ہاکی وہی پرانا سٹائل ہے دو چار کو ڈوج مار لیں وہ ایسا نہیں چلے گا ہمیں ان ساری چیزوں کو ان ساری ریکوارمنٹس کو فالو کرنا پڑے گا جو دنیا میٹ کرے گا 2008 تک چلے تھے ہولینڈ آتی تھی یہاں پہ کاریا آتی تھی انڈیا ہمارے سے ترستہ تر سیریز کے لیے سیریز ہوتی تھی پہلے جیمنی آتا تھا وہ ہم سے سیریز لیتے تھے اب پچھلے بارہ چودہ سال یا اس سے بھی زیادہ سے ہم سے کھیلنے کو تیاری کو نہیں اب تو ہار جگہ کھیلنے کے لیے ہمیں کھولی فائنگ لاؤن کھیلنے پڑتا ہے پہلے لوگوں میں بلاتے تھے کہ پاکستان سے کھیلنے ایک شان ہوتی تھی پاکستان پلیر کو دیکھنے ایک شان ہوتی تھی ہمارا کھولی ختم ہو چکا ہوا ہمارا کیا کرے شوک ہے یہ شوک ہے بس ہم خطوری پلیر بنے ان کو پنائیں گے نا ان کو کھانے کو کچھ ہے یہ پلیر کو خوراک چاہیے ہم تو اب تو کھانا دیتے ہیں ان کو سبزی یا بڑا کیمہ بس پھل تک تو نہیں دیتے ہیں اتنا مہنگا کہاں سے دے گا ہم خود نہیں پھل کھاتے ہیں روز گھر میں ان بچوں کو کہاں سے کھلیں ان کی ضرورت ہے روز دودھ پھل اچھی خوراک آخری دمو پر موسیقی